دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ شاید حکومت کے عرقان بھی نہ آئیں آج تو ریاض پیزادہ صاحب جو حکومت مخالف خود بھی بولتے رہے ہیں وہ بھی موجود تھے حتیٰ کہ چودری نصار صاحب بھی تھے تو ایک طرح سے تو ان کے موقف کی تائید ہوئی ہے یہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ حکومت میں کوئی ناراض نہیں ہے بدقسمتی سے ہوتا یہاں پہ یہی ہے کہ شخصیات کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں اور شخصیات کے خلاف قوانین بنائے جاتے ہیں یہ جو قانون جو زیر بحث ہے اس کو سینٹ میں میں نے پیش کیا تھا جس میں کہ ہم نے اس کو بڑا اوورویلمنگ لی وہاں پہ ہمارے جو فورٹی نائن ووٹس تھے اور اپوزیشن کے تئیس ووٹس تھے یعنی کہ گورنمنٹ کے تئیس تھے اور ہمارے وہ تھے اس کا مقصد یہ نہیں تھا اس بلکو کرنے کے لیے کہ یہ کوئی نواز شریف سپیسیفک تھا یا کسی انڈویجر سپیسیفک تھا اس کا ایڈیا یہ تھا کہ جب پہلی دفعہ یہ پریزنٹ ہوا تھا ہمارے سینٹ میں تو اس وقت جو ہے تو کوئی کھیچہ تانی ہوئی کچھ شاید پرپریشن نہیں تھی اور وہ بل پاس ہو گیا سینٹ سے لیکن بات یہ تھی کہ اس میں یہ جو قانون ہے اگر آپ پارٹی لائن سے آپ علیدہ ہو جائیں آپ بالکل ایزا شہری ایزا کسی بھی شہر کسی بھی ملک کے شہری ہونے کے حیثیت سے جب ایک ایسا قانون اس کی آپ مخالفت کرتے ہیں جس میں کہ یہ کہا گیا ہو کہ کوئی شخص جو کہ نااہل کر دیا گیا ہو نیشنل اسیمبلی کی ممبرشپ کے لیے یا اسیمبلی کی پارلیمنٹ کی ممبرشپ کے لیے وہ کسی پارٹی کا صدر نہیں ہو سکتا اب میرا خیال ہے کہ اس میں بہت اخلاقی پہلو اس میں بہت ہیوی ہے بکوز جب آپ اس قسم کی پوزیشنز پہ اگر کسی اس کو اب یہ تو نواز شریف ہیں یہ تو ناہل ہوئے ہیں ان کو یہ نیشنل اسیمبلی کے ممبر نہیں بن سکتے لیکن وہ ایک پارٹی کے صدر بن جائے یعنی کہ جو جمبوری پارٹی ہے اس کے آپ اگر ایسے لوگ آپ اس کے اوپر آپ بٹھا دیں جو کہ کل کوئی اور آ جائے جس میں کہ کل دس قتل کی ہوئے ہوں عدالت سے اس کو جیل ہوئی ہوئی سب کچھ وہ ہو وہ آ کے جو ہے تو آپ کے اوپر بیٹھ جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ جمبوری پارٹیوں کے لیے دیکھیں پاکستان میں جمبوریت اس وجہ سے جڑے نہیں پکڑ سکی بکوز پارٹیاں کو بہت کمزور کر دیا گیا ہے